بچے کی جس کا بچپن کسی نرک سے کم نہیں تھا لیکن اس بچے نے ہار نہیں مانی اور پوری دنیا کو اپنے قدموں پر چھکا دیا چلیے دیکھتے ہیں کیسے تو کہانی کی شروعات سن 1102 سے ہوتی ہے جہاں ہم ابھی کے نارت ویسٹن چائنہ کی علاقے کو دیکھتے ہیں جسے اس سمیں ٹینگوٹ کنگڈم کے نام سے جانا چاہتا تھا جس کو ٹینگوٹ راجونش ہی چلاتا تھا یہاں پر کئی سارے منگولین ٹرائبز کے گروپز رہتے تھے جن کے سردار کو خان کہا جاتا تھا اس ٹرائبز کے خانوں کی آپس میں بہت گہری دشمنی ہوتی تھی کیونکہ یہ سبھی لوگ پاور میں بنے رہنا چاہتے تھے جس کے چلتے ان کے بیچ اکثر لڑائیاں چلتی ہی رہتی تھی ان لڑائیوں میں بہت سارے لوگ مارے جاتے تھے منگولوں کی دنیا میں کوئی نیام قانون نہیں تھے اس لیے ان کو ایک سپرین خان کی سخت ضرورت تھی تاکہ یہ سبھی لوگ ایک جھٹ ہو کر رہ سکیں یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ییسوئی تھا اور یہ چائنا کے ویسٹ سائیڈ سے ایک چھوٹا موٹا خان تھا اس سمیں ییسوئی ایک سفر پر نکلا تھا اس کے ساتھ اس کا نو سال کا بیٹا تیمو جن بھی تھا دراصل ییسوئی اپنے بیٹے کے لیے ایک وائف ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا رات ہونے پر وہ اپنے دوست کے ٹرائب پر آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں وہیں جب تیمو جن اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک چھوٹی لڑکی آتی ہے جس کا نام بوٹے تھا وہ اس سے اس کا نام پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو جس پر تیمو جن اسے اپنا نام بتا کر کہتا ہے کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ اس کے لیے ایک وائف ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے تب ہی بوٹے اس سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی چاہیے اتنا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے رات میں جب تیمو جن اپنے فادر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے فادر اسے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے لیے ایک ایسی وائف چاہیے جو سب سے طاقتور سمودائے سے ہو تب ہی تیمو جن اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں خود ہی اپنے لئے لڑکی چوز کروں گا تیمو جن کے زد کے بعد اس کے فادر اسے اپنے دوست کی ٹرائب سے کسی ایک لڑکی کو چننے کی اجازت دے دیتے ہیں اب صبح ہوتے ہی تیمو جن کے فادر اس ٹرائب کی سبھی لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کے پیروں کو غور سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایک سٹرونگ لیکس والی لڑکی ہی اپنے پتی کو خوش رکھ پاتی ہے اس کے بعد تیمو جن ایک ایک لڑکی کو دیکھتا جاتا ہے اور لاسٹ میں وہ بوٹے کو اپنی پتنی چنتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن شادی ہونے کے بعد بھی وہ دونوں آنے والے پانچ سال تک ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ یہ ان کی ٹرائبز کا نیم تھا اب تیمو جن اور اس کے فادر کا یہاں سے جانے کا سمیہ ہو جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے تیمو جن بوٹے کو ایک نیکلیس گفٹ کرتا ہوا اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے جلد ہی واپس آئے گا یہاں سے یہیسوئی تیمو جن اور اپنے لوگوں کے ساتھ سفر پر نکل جاتا ہے کچھ دور چلنے کے بعد وہ لوگ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں یہاں پر وہ سبھی لوگ کافی سترک تھے کیونکہ ٹھیک ان کے سامنے تھوڑی دور ایک اور خان کی ٹرائب کے لوگ بیٹھے تھے تھوڑی دیر بعد اس خان کا ایک آدمی یہیسوئی کے لیے ایک کٹوری میں دودھ لاتا ہے جس کا مطلب شانتی کا پیغام تھا اور وہ لوگ سمجھاتا کرنا چاہتے تھے یہیسوئی وہ دودھ کی کٹوری لے لیتا ہے اور سامنے بیٹھے خان کے لیے بھی اپنی طرف سے ایک دودھ کی کٹوری بھیجتا ہے یہیسوئی کے آدمی یہیسوئی کو خود وہ دودھ پینے سے پہلے اپنے کسی نوکر کو پلانے کے لیے بولتے ہیں لیکن یہیسوئی انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس خان کا وشواست نہیں دوڑنا چاہتا تھا اور خود ہی وہ دودھ پی جاتا ہے دوسری طرف خان بھی ایسوئی کا بھیجوائے ہوا دودھ پی لیتا ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ اپنا سفر پھر سے جاری رکھتے ہیں تو راستے میں اچانک ہی ایسوئی کے سینے میں بہت تیز درد ہونے لگتا ہے جس سے وہ اپنے گھوڑے سے گر کر مر جاتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب اس خان کے دیئے گئے دودھ کے قارن ہوا تھا کیونکہ خان نے اس دودھ میں زہر ملا کر دیا تھا تب ہی تیمو جن اپنے فادر کے پاس جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کے سب ہی لوگ اسے یہیں پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ ایک پرمپرہ تھی جس میں ان کا ماننا تھا کہ انہیں کسی مضبوط انسان کو ہی فالو کرنا چاہیے اب جبکہ یہ سوئی جو ان کا راجہ تھا اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس لئے یہسوئی کے لوگ اپنے لیے ایک نئے راجہ کی تلاش میں نکل رہے تھے جس کے بعد تیمو جن اپنی ماں کے ساتھ اپنے پتا یہسوئی کا انتیم سنسکار کرتا ہے یہسوئی کے پاس جو بہت ساری بھیڑیں اور بکریاں تھی اب وہ سب یہسوئی کے سب سے خاص سینک جس کا نام ٹارگوٹائی تھا اس نے رکھ لی تھی یہ دیکھتے ہوئے تیمو جن کی ماں اسے بددعا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایک دن تمہیں ڈھونڈ کر ضرور مارے گا ٹارگوٹائی یہ سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں آگے چل کر یہ بچہ اسے سچ میں نہ مار دے اس لئے وہ اسے اسی وقت مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن مونگولوں میں ایک ریواس تھا جس کے حساب سے کسی کو مارنے سے پہلے وہ اس کی ہائٹ کو ان کے رت کے پہیے سے نابتے تھے اور وہ کبھی بھی بچوں کو نہیں مارتے تھے جب ٹارگوٹائی تیموجین کی ہائٹ کو ان کے رت کے پہیے سے نابتا ہے تو اس کی ہائٹ کم نکلتی ہے اور تیموجین ابھی بچہ تھا اس لئے وہ بچ جاتا ہے لیکن ٹارگوٹائی اس کی ماں کو بولتا ہے کہ وہ اگلے سال تیموجین کو مارنے ضرور آئے گا اور تب تک اس کی ہائٹ اور عمر بھی پڑھ چکی ہوگی کچھ مہینوں بعد جب سردی آ جاتی ہے تو تیموجین کے پاس چھپنے کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں تھی تب ہی اسے اپنے فادر کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گوڈ ٹینگری ان کی برے وقت میں مدد ضرور کریں گے اس لئے وہ سیکرٹ ماؤنٹن کی طرف چانے لگتا ہے لیکن راستے میں اچانک اس کا پیر برف سے جمید جھیل پر ٹک جاتا ہے اور وہ اس جھیل کے اندر تھنڈے پانی میں گر کر دوبنے لگتا ہے وہ دوب کر مرنے ہی والا تھا لیکن تب ہی وہاں اس کی ہی عمر کا ایک لڑکا جس کا نام جموخہ تھا اسے جھیل سے باہر لاکر اس کی جان بچا لیتا ہے یہاں پر جموخہ اور اس کا بڑا بھائی تیموجین کو اپنے ساتھ کھر لے جاتے ہیں اور اسے کھانا کھلاتے ہیں تیموجین اس کی جان بچانے کے لئے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہے اس کے بعد جموخہ اور اس کا بھائی اپنے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر اپنا خون دودھ میں ملا کر تیموجین کو وہ دودھ پینے کو کہتے ہیں تیموجین وہ دودھ پی جاتا ہے اور اب وہ دو نہیں بلکہ تین بھائی بن گئے تھے انہوں نے تیموجین کو اپنا بھائی بنا لیا تھا اگلی صبح تیموجین اپنے لوگوں کے ساتھ تیموجین کو ڈھونٹا ہوا یہاں آ جاتا ہے تاکہ وہ تیموجین کو جان سے مار سکے تیموجین کے لوگ تیموجین کو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ مارنے کے لئے لے جاتے ہیں لیکن جب وہ تیموجین کی ہائٹ رت کے پہیے سے ناپتے ہیں تو ابھی بھی اس کی ہائٹ اتنی ہی تھی جتنی کی پہلے تھی جس وجہ سے وہ لوگ تیموجین کو تب تک کے لئے قیدی بنا کر رکھ لیتے ہیں جب تک کہ اس کی ہائٹ نہیں بڑھ جاتی ان کے ٹرائب میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو کی قید میں تیموجین کو روز کھانا کھلاتا تھا اور اس کے زخموں پر ملہم پٹی بھی کرتا تھا کچھ دنوں بعد ٹارگوٹائی پھر سے تیموجین کی ہائٹ ناپتا ہے لیکن ابھی بھی اس کی ہائٹ اتنی ہی تھی اسی ٹائم پر یہاں بارش ہونے لگتی ہے اور سبھی لوگ بھاگ کر اپنے اپنے تمبو میں چلے جاتے ہیں اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پوڑھا آدمی تیموجین کو وہاں سے چھڑا کر بھگا دیتا ہے تیموجین بھاگتا بھاگتا بہت دور چلا جاتا ہے اس کے گلے میں ایک بھاری لکڑی کا پھندہ بھی بندہ ہوا تھا لیکن کیسے بھی کر کے وہ اس پہاڑ پر جاتا ہے جہاں پر اس کے فادر نے بتایا تھا وہاں وہ گوڑ ٹینگری سے وش مانگتا ہے کہ اچانک تیموجین کو وہاں ایک سفید بھیڑیا دکھتا ہے جس کے ترند بعد اس کے گلے میں بندہ ہوا لکڑی کا پھندہ بھی اپنے آپ ہی کھل کر نیچے گر جاتا ہے یہاں سے سین کٹ ہوتا ہے اور ہم سن 1186 میں تیموجین کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک نوجوان لڑکا بن چکا تھا لیکن تیموجین ابھی بھی تارگوٹائی کی لوگوں سے بچ کر بھاگ رہا تھا کئی سالوں سے تارگوٹائی کی لوگ تیموجین کو ڈھونڈ رہے تھے اور ایک دن وہ تیموجین کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اور اسے پکڑ کر پھر سے قیدی بنا کر اسی لکڑی کے پھندے میں رکھتے ہیں جس میں اسے بچپن میں رکھا گیا تھا اب کیونکہ تیموجین کی ہائٹ اور عمر بڑھ چکی تھی اس لئے اس کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ تھے لیکن تارگوٹائی اسے جان سے نہیں مارتا کیونکہ وہ اسے اپنی جان کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا لیکن تیموجین تارگوٹائی سے بولتا ہے کہ میں خوشی خوشی مر تو سکتا ہوں لیکن تمہارے آگے اپنی جان کی بھیک کبھی نہیں مانگوں گا یہ سن کر تارگوٹائی اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں دھیرے دھیرے تڑپا تڑپا کر ماروں گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوڑھا آدمی ابھی تک زندہ تھا اور وہ پھر سے تیموجین کے پاس جا کر اسے پانی پلاتا ہے اسی دن شام کو جب سبھی لوگ آپس میں بزی تھے تو تارگوٹائی تیموجین کے پاس اکیلا اس سے بات کرنے جاتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر تیموجین اسی لکڑی کے پھندے سے جس سے اسے باندھا گیا تھا اس سے تارگوٹائی کو مار کر وہاں سے پھاگ جاتا ہے اب تارگوٹائی کو مار کر وہ خود خان بننے کے لئے تیار تھا اب یہاں پر وہ سب سے پہلے اپنی وائف کے پاس جاتا ہے جس سے اس نے بچپن میں شادی کی تھی وہ بوٹے کے پاس جاتا ہے جو اب بڑی ہو چکی تھی اور بہت خوبصورت بھی بوٹے اس سے کہتی ہے کہ میں کئی سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اور اب فائنلی وہ دونوں ساتھ تھے کچھ دیر بعد وہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں سے تیموجین سیدھا اپنی ماں اور بہن کے پاس ان سے ملنے جاتا ہے تیموجین کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر اس کی ماں اور بہن بہت خوش تھے لیکن ایک دن ان کے اوپر مرکٹ ٹرائب کے لوگوں کا اٹیک ہو جاتا ہے کئی سال پہلے تیموجین کے فادر نے اس مرکٹ ٹرائب کے خان کی مدر کو کڈنیپ کیا تھا اور تب اس ٹرائب کے خان نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی ماں کا بدلہ ضرور لے گا اور اب یہ لوگ یہاں بوٹے کو کڈنیپ کرنے آئے تھے بوٹے اور تیموجین دونوں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی ایک تیر بوٹے کو لگتا ہے جس سے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتی ہے اور وہ لوگ اسے کڈنیپ کر لیتے ہیں دراصل مرکٹ خان بوٹے کو اپنی وائف بنانا چاہتا تھا وہیں دوسری اور تیموجین اپنی وائف بوٹے کو واپس لانا چاہتا تھا جس کے لئے وہ اکیلا کافی نہیں تھا اس لئے وہ مدد کے لئے اپنے پرانے بھائی جموخہ کے پاس جاتا ہے یہاں جموخہ بھی ایک ٹرائب کا خان تھا جو کی بہت پاورفل ٹرائب تھی جموخہ تیموجین کی مدد کرنے کے لئے تیار تھا لیکن لڑائی کے لئے وہ تیموجین کو ایک سال کا انتظار کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اسے باقی ٹرائبز پر اٹیک کر کے انہیں اپنے انڈر لینا تھا سمیہ کے ساتھ ساتھ ایک سال بھی بیچ جاتا ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے جب وہ دونوں بھائی مل کر اپنی سینہ لے کر مرکٹ ٹرائب پر اٹیک کرتے ہیں لڑائی میں وہ سبھی لوگوں مرکٹ ٹرائب کے خان اور اس کی سینہ کو مار کر ان کا ضروری سامان اپنے ساتھ اٹھا لیتے ہیں وہیں ایک ٹینٹ میں بوٹے بیٹھی تھی جو کی پرگننٹ تھی اس کی باوجود بھی تیموجین اسے اپنا لیتا ہے اسی رات یہ لوگ اپنی جیت کا جشن مناتے ہیں اور تیموجین کے ساتھ اور بھی کئی لوگ جڑ جاتے ہیں جو اسے وہاں ملے سامان کو سبھی میں باٹنے کے لیے کہتے ہیں جس میں سے تیموجین صرف ٹین پرسنٹ سامان ہی اپنے پاس رکھتا ہے اور باقی نائنٹی پرسنٹ وہاں کے لوگوں میں باٹ دیتا ہے تیموجین ان مرے ہوئے لوگوں کے پریواروں کو بھی کچھ سامان دیتا ہے جنہوں نے لڑائی میں اپنی جان گمائی تھی تب ہی یہاں جموخہ کے دو لوگ یہ سب دیکھتے ہیں اور تیموجین کی ٹرائب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اب کیونکہ مونگولز میں شروع سے ہی یہ نیان تھا کہ وہ اپنے خان کو خود ہی چن سکتے تھے جس میں جموخہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ دیکھ کر کہ اس کی ٹرائب کے دو لوگ تیموجین کی ٹرائب میں چلے گئے ہیں اس کے من میں تیموجین کے خلاف دشمنی بڑھ جاتی ہے نیکس سین میں تیموجین کے آدمی جموخہ کے آدمیوں کو ان کے گھوڑے چراتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تب ہی جموخہ کے آدمی بچ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جس کے بعد تیموجین کے آدمی گسے میں غلطی سے انہیں جان سے مار ڈالتے ہیں لیکن جب وہ لوگ جموخہ کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جموخہ کا بڑا بھائی تھا اور اب جیسے ہی جموخہ کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ تیموجین کو جان سے مارنے کی ڈھان لیتا ہے کیونکہ اسے اپنے بھائی کی جان کا بدلہ لینا تھا جس کے لیے جموخہ آس پاس کے اور ٹرائبز کے خانوں سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور اپنی ایک بڑی ٹرائب بنا کر تیموجین کی ٹرائب پر اٹیک کر دیتا ہے تیموجین جانتا تھا کہ وہ لوگ یہ جنگ نہیں جیت سکتے کیونکہ اس کے پاس اتنے سینک نہیں تھے جتنے جموخہ کے پاس تھے اس لیے وہ اپنی ٹرائب کی عورتوں اور بچوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اور باقی لوگوں کو لڑنے کے لیے بولتا ہے اس لڑائی کے بیچ تیموجین اپنے سینکوں کے ساتھ ہار جاتا ہے اور جموخہ اسے اور اس کے سینکوں کو بندی بنا لیتا ہے جموخہ تیموجین کو ابھی بھی بھائی بولتا تھا لیکن وہ اپنے بڑے بھائی کی جان کا بدلہ لینا چاہتا تھا اس لیے وہ تیموجین کو اپنی جان بچانے کے لیے کرگراتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اس کے بعد وہ تیموجین کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور کسی اور ٹرائب کے لوگوں کو پیچ دیتا ہے جہاں سزا کے طور پر تیموجین کو ریگستان میں کافی دور پیدل چلنا پڑتا ہے بہت دور چلنے کے بعد یہ لوگ ایک شہر پہنچ جاتے ہیں جہاں ٹینگوڈ ڈائنیشٹی کا شاسن تھا یہ لوگ تیموجین کو ایک جگہ بیٹھاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اسے خرید سکیں ایک دن اس سلطنت کا راجہ بازار آیا ہوا تھا تب ہی وہ تیموجین کو دیکھتا ہے اور اسے چند پیسوں میں خریدنے کے لیے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے لیکن اس راجہ کے لوگ تیموجین کو خریدنے سے اسے منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ تیموجین کو خرید لیتا ہے اس کے بعد تیموجین کو ایک پنجرے جیسے کمرے میں رکھا جاتا ہے جو شہر کے بیچوں بیچ تھا تاکہ باہر سے لوگ اسے دیکھ کر ہنس سکیں اور اس کا مزاک اڑاتے ہوئے مستی کر سکیں یہاں پر تیموجین کو دیکھنے کے لیے ایک بودھسٹ منک ہر روز آتا تھا اور اس سے معافی مانگتا تھا ایک دن تیموجین بودھسٹ منک کے ساتھ ایک سمجھوتا کرتا ہے کہ اگر تم میری وائف کو ڈھونڈوگے تو میں آگے چل کر اس گاؤں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا جس کے بعد وہ بودھسٹ منک بوٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ریگستان میں نکل جاتا ہے لیکن بودھسٹ منک ایک بودھا انسان تھا اس لئے وہ گرمی کے مارے بہوش ہو کر وہیں مر جاتا ہے وہیں خوش قسمتی سے بوٹے کو اس مرے ہوئے بودھسٹ منک کے پاس وہیں نیکلیس ملتا ہے جو اسے تیموجین نے دیا تھا جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ تیموجین ابھی بھی زندہ ہے اس کے بعد بوٹے اپنے پتی کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں نکل جاتی ہے اور یہاں پر اسے تیموجین ایک پنجرے میں بندھا ہوا ملتا ہے اسی رات بوٹے یہاں کے سپائی کو رشوت دے کر تیموجین کو یہاں سے بھگا لیتی ہے اور تیموجین دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور بوٹے کی ایک بیٹی اور بھی ہے بوٹے تیموجین کو گھر لے آتی ہے یہاں اب پورا پریوار ہنسی خوشی رہنے لگتا ہے ایک دن بوٹے تیموجین سے کہتی ہے کہ سبھی مونگولز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سبھی چوری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں مونگولز کے لیے یہ چیز ایک عام بات ہے لیکن بوٹے کی اس بات کا تیموجین پر بہت گہرا پرپاہ پڑتا ہے اور وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ سبھی ٹرائبز کو ملا کر ایک نیا مونگول راج بنائے گا جس میں سبھی کے بیچ نیم اور قانون ہوں گے تیموجین اب ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اگر اس کام کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی کی جان بھی لینی پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا وہ تین نیم بناتا ہے جس میں پہلا نیم تھا کہ عورتوں اور بچوں کو کبھی نہیں مارا جائے گا دوسرا نیم تھا کہ دشمن سے مرتے دم تک لڑا جائے گا اور تیسرا نیم یہ تھا کہ کوئی بھی اپنے خان کو دھوکھا نہیں دے گا یہاں سے سین کٹ ہوتا ہے اور ہم سن 1196 کو دیکھتے ہیں جہاں کئی سال پہلے تیموجین نے قسم کھائی تھی کہ وہ منگول کی بڑی آرمی بنائے گا اور اب اس نے بہت سارے ٹرائپز کو جیت کر ایک ساتھ جوڑ کر ایک بڑا منگول بنا لیا تھا اب اس کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ تھی جو اس کو راجہ بننے سے روک رہی تھی اور وہ رکاوٹ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا بھائی جموخہ ہی تھا جموخہ کے پاس بھی ایک بہت بڑی آرمی تھی اور وہ دونوں ایک جنگ کے میدان میں اپنی پوری آرمی لے کر لڑائی کے لیے تیار تھے یہاں پر تیموجین جموخہ کو اس کا بھائی ہونے کے ناتے اس کے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے اس کو سمجھانا چاہتا تھا لیکن جموخہ جلدبازی میں بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے بہت سارے سینکوں کو لڑائی کے لیے بھیج دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے سبھی سینک مارے جاتے ہیں کئی گھنٹوں تک لڑنے کے بعد تیموجین آخر کار اس سے چیت جاتا ہے اور جموخہ کے ساتھ اس کے کئی سارے آدمیوں کو زندہ قید کر لیتا ہے تیموجین جموخہ کے بچے ہوئے سپائیوں کو مارنے کی بجائے انہیں اپنے آرمی میں شامل کر لیتا ہے یہاں پر تیموجین جموخہ کی ٹرائب میں اسی بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے جس نے تیموجین کی مدد کی تھی تیموجین اس پوڑھے آدمی کو اپنی ٹرائب کا ایڈوائزر بنا دیتا ہے رات کو تیموجین جموخہ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو اپنا اپنا راج بڑھا کرنے کا لالچ ہے یہ آج انہیں زندگی کے ایسے موڑ پر لے آیا ہے کہ انہیں اب ایک دوسرے کی جان لینے پڑ رہی ہے جموخہ تیموجین سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو میں اپنے دشمن کے سبھی سپائیوں کو ماراجی کا خاتمہ کر دیا تھا اور ایک نئے سیرے سے سامراجی کی ستھاپنا کی اس نے مونیسٹری شہر کو تیموجین اپنے بھائی جموخہ کو ماف کر دیتا ہے اور اسے یہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد ہم بوٹے کو دیکھتے ہیں جو تیموجین کے پاس آئی ہوئی تھی تیموجین بوٹے اور اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم سن بارہ سو چھے میں تیموجین کو دیکھتے ہیں جو اس سمیں سہرے منگولز کا خان بن گیا تھا جس کا نام گینگیز خان پڑ گیا تھا اور اسے ایک اور نام سے بھی جانا جانے لگا تھا جو کی تھا چنگیز خان اس کے بعد اس نے پورے کے پورے ٹینگوٹ سامراجی کا خاتمہ کر دیا تھا اور ایک نئے سیرے سے سامراجی کی ستھاپنا کی اس نے مونیسٹری شہر کو اس منک کی آخری اچھا سمجھ کر چھوڑ دیا کیونکہ اس منک نے تیموجین سے کہا تھا کہ اگر میں تمہاری پتنی کو ڈھونڈ کر تمہارے بارے میں بتا دوں تو تم اس مونیسٹری شہر کو تباہ نہیں کروگے اور آگے چل کر یہ مونیسٹری شہر منگول سامراجی کا فاؤنڈر بنا ایک ایسا سامراجی جو کی تھی ہاس کے سب سے بڑے سامراجیوں میں سے ایک تھا